گلگت بلتستان کے سابق جج کے بیان حلفی میں نیا موڑ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بلانے پر آج جب رانہ شمیم عدالت آئے تو اپنے بیان سے ہی لا علم نکلے عدالت کو بتایا کہ جو بیان حلفی اخبار میں چھپا وہ انہوں نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں اصل بیان حلفی میں کیا لکھا ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا چیف جسٹس اتھر منولا نے ریمارکس دیئے کہ معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے رانہ صاحب آپ نے اس عدالت پر لوگوں کا اعتبار متاثر کیا عدالت نے ساتھ دسمبر کو اصل بیان حلفی اور تحریری جواب سمیت طلب کر لیا گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانہ شمیم کے بیٹے احمد حسن کہتے ہیں والد کے بیان حلفی کا معاملہ توہین عدالت کا نہیں بلکہ دو سابق چیف جسٹس کا ہے تحقیقات ہونی چاہیے وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ نیشنل ایوییشن پالیسی میں ترمیم کی منظوری کا امکان مختلف وزارتوں اور ڈیویزنز کی خالی اسامیوں پر بریفنگ بھی ایجنڈے میں شامل راول پنڈی میں بہرین پولس میں بھرتیوں کی جالی خبر ہزاروں میدوار انٹرویو کے لیے راول روڈ پہنچ گئے شہریوں کی شدید نارے بازی وزیراعظم عمران خان سے خصوصی آرٹسٹ کی ملکات عمر جرال نے خود پینٹ کیے دو پورٹریٹ وزیراعظم کو پیش کیے عمر جرال اور دیگر بہن بھائی دماغی فالج کی بیماری میں مبتلا ہیں دینگی پنجے گارنے لگا پنجاب میں مزید دو اموات روہ سال صوبے میں کیسز کی تعداد پچیس ہزار سے زائد ہو گئی لہور میں کیسز اٹھارہ ہزار کے قریب ہو گئے